عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین آپ کا بھائی آپ کا محسن سلطان امن فروم وائسو گل جزا سے مخاطب ہے آج ہم ثابت حق کرتے ہیں قرآن مجید کی سورہ انفعال کی آیت نمبر 25 کی ترجمہ اور تفسیر شیئر کرنے کی اور ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہے ہیں انہوں نے تفیق دی ہمیں قرآن مجید کی باتیں شیئر کرنے کی ترجمہ آیت نمبر 25 کا یہ ہے اور اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص طور پر صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا بلکہ سب اس کی زد میں آ سکتے ہیں اور تم جان لو کہ بے شک اللہ بڑا سخت سزا والا ہے تفسیر یہ ہے کہ یہ وہ عام عذاب ہے جو قسرت بارش یا سلاو کی وجہ سے زمین پر آتا ہے تو اس سے تمام لوگ متاثر ہوتے ہیں نیک و بعد سب بعض حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ وحید ہے عمر بالمعروف اور نہیں علومنکر کو نہ اختیار کرنے کی اس سے مراد وہ اعتماعی فتنے ہیں اس سے یعنی مراد تمثیر یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ یہ اس سے مراد جو ہے وہ اعتماعی فتنے ہیں جو ایک خطرناک وبا کی طرح پھیلتے ہیں اس سے صرف گناہگار ہی متاثر نہیں ہوتے بلکہ نیک لوگ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں جو انفرادی طور پر تو اچھے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے گناہگار معاشرے میں رہنے کو گورہ کیا اور اپنے انفرادی اچھائی پر قیم رہے لیکن انہوں نے اجتماعی برائیوں پر کوئی آواز نہیں اٹھائی اور اس پہ خموش رہے تو معاشرہ متاثر ہوتا ہے جس سے چینے کے ساتھ گھنم بھی پیس جاتا ہے عمر بالمعروف اور نحی المنکر کا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کا استعمال کریں اسی کو اسلام کی اصلاحی جنگ کا بنیادی نظریہ کہا جاتا ہے عمر بالمعروف اور نحی المنکر کی پابندی ہر مسلمان پر فرض ہے آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں بھی جو ممبران عمر بالمعروف اور نحی المنکر کے پابند نہیں ہوتے وہ ڈسک والیفائی ہو جاتے ہیں اور اس کو آئین پاکستان کے تحت وہ کوئی جواز نہیں رہتا کہ وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہوں کیونکہ وہ عوام کے سامنے بھی جواب دے ہیں تو اس لئے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم عمر بالمعروف اور نحی المنکر کا استعمال کریں یعنی اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے لوگوں کو روکیں حسب استطاعت اللہ آپ کا حمین آسر ہو موسیقی